اکڑ اور تکبر تکبر تو رب کو جرتا ہے مخلوق جو ان الانسان کانا ضعیفہ اس کے تو ذمہ ہے ہی نہیں تو بارہا یہ نماز کے اندر ہاتھ بادنے باندھنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے توازو اور زلط کا اظہار کرنا ہے توازو اور زلط پستی چاہتی ہے جھکاؤ چاہتی ہے اکڑ اور اوبار نہیں چاہتی توازو کیا جاتی ہے زلط کیا ہے پستی کو کہتے ہیں اکڑ کو نہیں کہتے ہیں تو یہ نماز میں درقیقت حاق بہات باندھنا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے زلط اور توازو کے لئے خصوصا اس کو رویت کیا امام ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر صفحہ 104 ہے حدیث نمبر 551 ہے اور یہی حدیث فتر باری ابن رجب کی اندر بھی موجود ہے یہ جو میں نے نقل کی مہاجر النبال سے امام ابن مبارک رویت کرتے ہیں صفوان بن عمر سے وہ رویت کرتے ہیں مہاجر النبال سے اور سلط کا ایک ایک راوی سے کہا ہے تو یہ مکتو رویت جو ہے در حقیقت اللہ یدرک ملکی آس ہے یہ اصول حدیث کے اعتبار سے مرفوع ہے مرفوع کی حکم میں ہے تو اس میں کیا ہے گویا کہ یہ طریقہ جو ہے ہاتھ باندھنا اللہ کے سامنے تضلیل ہے زلط کا اظہار کرنا ہے اب یہ ظلن بینہ یدے کا مانا ذراہاں فقیح وقت وقت کا امام امام احمد بن حمبر اور عیمہ عربہ میں چوتھے امام جن کی افاد دو سو اکتالیس میں ہے ان کے شاگرد امام محدث احمد بن یہایہ رقی سوال کرتے ہیں سوال ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حمبر کہ وَعَنَا حَادِرٌ مَا مَعَنَا وَدَعُ الْيُمِّنِ وَدَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَا فَقَالَ فَقَالَ ذلن بینہ یدے عزَّوَ جَلَّ وَفِي مَقَامٍ مَعْنَا حُو تَعْتَ سُرَّتِ ہی تَعْتَ یعنی ذلن بینہ یدے کا مانا امام احمد بن حمبر نے تاتہ سورت ہی کیا ہے تضلیل دب بھی ہوگی جب ہاتھ نیچے ہوں گے جب ہاتھ اوپر ہوں گے تو یہ توازو اور تضلیل کا اظہار نہیں یہ بات امام احمد بن حمبر کے شاگرد نے جو پوچھی یہ طبقات حنابلہ لِعَبِيَعَلَى جِلْدَ بَلْصَفَة سُرَاسِ پر موجود ہے اسی طرح آگے جو تاتہ سورت ہی کے لفظ آئے ہیں وہ الفال الفرو و تصیح الفرو لِعَبْنِ مُفْلِح جلد دو صفحہ ایک سو اٹھاسی پر یہ موجود ہے اور یہی بات فتو الباری لِعَبْنِ رَجَبْ جلد چھے صفحہ تین سو تریسٹھ پر موجود ہے المقصد مقصد الارشد لِعَبْنِ مُفْلِح جلد اول صفحہ دو سو آٹھ پر الانصاف لِعَبْنِ حسن المردعوی جلد دو صفحہ چھیالیس پر المبتدیو فی شرع المقن لِعَبْنِ مُفْلِح جلد اول صفحہ تین سو اکاسی پر کشف المختوران لِعَبْدِ رَحْمَان الخلوطی جلد اول صفحہ تین سو تین تیس پر مطالب اول نحی لِعَبْنِ حَمْلِح جلد اول صفحہ چار سو پچیس پر الفرول ابن مُفْلِ جلدو صفحہ ایک سو نو پر اور کشاف القنا لِعَبْبَهُوتِ جلدو صفحہ جلدو صفحہ بتیس پر کتاب الامان من فتر باری جلد سات صفحہ پچاس وغیر وحا پر موجود ہے یہ امام احمد بن نمبر نے کیا فرمایا ذلن بین ید کیا مطلب اللہ کے شامل تظلیل کا اظہار ہے وہ اظہار کس طرح ہوگا جب آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھیں گے تب تظلیل ہے یہ دیکھیں نا جو ان کا طریقہ کار ہے ہمارے بھائیوں کا اللہ ان کو ہدایت دے بجائے تظلیل کے اور یہ میں نے جو آوالے دیئے تھے خوشوشا آلعوسط فی سنن لئبن منظر کے اندر یہ کتاب ہے آلعوسط صفحہ صفحہ اس کا اور عبارت یہ ہے سفحہ نمبر چورانوے جلد اس کی تین ہے آلعوسط لئبن منظر والاجماع والاختلاف امام ابو بکر ابن منظر شافی بھی ہیں اور مجتحد بھی ہیں محدث بھی ہیں اور تین سو اٹھارہ میں ان کی وفات ہے امام تحاوی رحم اللہ کے معاصر ہیں تو یہ میں نے دو باتیں ارز کی نمبر ایک کہ سنت کی تعریف کیا ہے سنت کہتے ہیں جس طریقے پر نبی اکدس سلم چلے ہوں یا صحابہ اس کو سنت کہتے ہیں